بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اپنے کیچن میں بنا رہے ہیں شاہی نرگیسی کوفتے جو کہ ایک نہایت ہی مزیدار دش ہے لیکن بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی کہ کوفتے بناتے وقت ان کے کوفتے یا تو پھر ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر بہت ہی سخت بنتے ہیں لیکن آج ہم جو آپ سے ریسیپی شیئر کرنے جا رہے ہیں اسے فالو کرتے ہوئے کر آپ کوفتے بنائیں گے تو نہ صرف آپ کے کوفتے سوفٹ بنیں گے بلکہ ٹوٹیں گے بھی نہیں سو ویڈیو کو اس کیپ کے بغیر پورا دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلے چلتے ہیں اپنے ریسیپی کی طرف اس ریسیپی میں استعمال ہونے والی انگریڈینٹس نوٹ کر لیجئے ہادہ کلو ہم نے باریک کیما استعمال کیا ہے تھوڑا سہارا دھنیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاس کٹی ہوئی سب سے پہلے ہم ایک چوپر میں پیاس ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کی کٹی ہوئی تھرہ دھنیا لہسن ہری مرچیں جو ہم نے رکھی تھے بنا کے اس سب ڈال دیں گے اب اسے باریک چوپ کریں گے اب ہم اس میں کیما شامل کریں گے پسی ہوئی مرچیں کرم مسالہ اور نمک شامل کر دیں گے بنے ہوئے چینے ڈالیں گے اسے بھی تھوڑا سہ مکس کر لیں گے سب سے پہلے ہم ہاتھوں پہ تھوڑا سہ آئل لگائیں گے اور یہ جو ہم نے کیما بنا کے رکھا تھا چوپر میں اسے ہاتھوں پہ اچھی طرح سے پھیلا کے سب طرف سے ایک جیسا پھیلنا چاہیے گے اسے ہاتھوں پہ اچھی طرح سے پھیلا کے اس میں ایک رکھیں گے جو کہ ہم نے بوائل کیے ہوئے رکھے ہیں اور پھر اسے کور کر دیں گے چاروں طرف سے اسے کور کر دیں گے اچھی طرح سے تھوڑا ٹائم لگتا ہے ان کوفتوں کو بنانے میں کیونکہ یہ کہیں کوئی کریک کچھ آ رہا ہوتا ہے تو اسے ہمیں سیٹ کرنا ہوتا ہے اس لئے صحیح طرح سے کور کر کے پھر رکھئے گا پلیٹ میں یہ بھی ہر طرف سے کور ہو چکا ہے پھر ہم اس میں تھوڑی سی دہی اٹھا کے اچھی طرح سے اس میں لگا دیں گے ایسے ہی ہم دوسرا بھی بنا لیں گے اب ہم اس سارے بچے ہوئے کیمے کے کوفتے تیار کر لیں گے اور پھر اس کی گریوی تیار کر کے لکھائیں گے اب ہمارے کوفتے بن کے تیار ہو چکے ہیں اور گریوی بنانے کے لئے جو انگریڈینٹس چاہیے ہیں آپ انہیں نوٹ کر لیجی ایک کھانے کا چمچ ڈرک لہسن کا پیسٹ ڈو ادد باریک کٹی ہوئی میڈیم سائز کی پیاز ڈو ادد میڈیم سائز کی ٹیمارٹر پسے ہوئے ڈین کھانے کے چمچ دہی ڈیڑھ کھانے کا چمچ بادام پسے ہوئے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ناریل پسا ہوا ڈیڑھ کھانے کا چمچ نمت ڈیڑھ کپ آئیل ڈالیں گے اسے گرم کرنے کے بعد ڈو میڈیم سائز کی پیاز ڈالیں گے جو کہ ہم نے باریک کٹ کے رکھی دی اسے ہمیں گولڈن براؤن کرنا ہے اور پھر اس کا ہم اس کا پیسٹ بنا لیں اب ہم نے پیاس براؤن کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے تو ہم اسی وائل میں ادھرک لہسن شامل کریں گے اچھی طرح سے فرائی کریں گے پھر ہم اس میں پیسے ہوئے ٹیمارٹر شامل کریں گے پیاس کا پیسٹ شامل کریں گے جو ہم نے براؤن کر کے رکھی دی سارے مسالے ڈالیں گے اچھی طرح سے بھونیں گے اب یہ مسالہ ہمارا تقریباً بھون چکا ہے تو ہم اس میں بادام پیسے ہوئے شامل کریں گے پیسے ہوئے ناریل شامل کریں گے دہی شامل کریں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ اس میں 2 ٹیبل سپون پانی ڈال کے مزید بھونیں گے تین سے چار منٹ تک اچھی طرح سے مسالے کو بھون لینے کے بعد جب ہمارا آئل سپریٹ ہو جائے تو پھر اس میں ہم آدھا گلاس پانی ڈالیں گے چھے سے ساتھ آدھا دھری مرچیں اٹ کریں گے اور بوائل آنے تک پکائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں اپنے بنایا ہوئے کوفتے شامل کریں گے میڈیم فلیم پہ اس پر بوائل آنے تک پکانا ہے گریو میں بوائل آنے کے بعد ہم اس میں اپنے کوفتے شامل کریں گے اور چمچ اس میں بلکل نہیں چلانا ہے دس منٹ تک دس منٹ بعد ہم اس میں اپنا چمچ چلائیں گے ورنہ کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں دس منٹ تک سلو فلیم پہ پکائیں گے اس کے بعد ہم چمچ چلائیں گے اب ہمارے کوفتے تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں اس میں ہم ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پسا ہوا شامل کریں گے ہرہ دھنیا شامل کریں گے اور بس ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ہمارے زبردست سے شاہی نرگیسی کوفتے تیار ہیں انہیں آپ دعوتوں میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اسے گھر میں بنائیں یا پھر دعوتوں میں بنا کر اپنے مہمانوں سے خوب تاریخیں سمیلیں سو ویورز ایک بار ہماری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر پسند آئے تو اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ سب تک کے لیے اللہ حافظ